السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں جمیل آپ کے اپنے چینل برڈز اینڈ اینیمل فارمنگ ٹپس میں خوش حامدید کہتا ہوں دوستو اس چینل میں آپ کو پرندو اور جانوروں کی فارمنگ کے بارے میں دلچسپ معلومات فرام کی جاتی ہے تو دوستو آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈو آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج ہم آپ کو شطر مرک کی فارمنگ کے بارے میں اہم معلومات فرام کرنے جا رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو غور سے سنیں اس بات کا پہلی بات نمبر ون اس بات کا تیجن کریں فارمنگ سے محصول وصول کرنے کے لیے کون سے شطر مرک کی محصولات فرخت کریں شطر مرک کا گوشت اور شطر مرک کی چپ چبائی آمدنی کے دو عمومی ذراہ ہیں شطر مرک کے انڈے اور پر بھی بیچے جا سکتے ہیں اور پرندے کے زبہ کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو زمین کا ایک حصہ علاقہ چراش کریں جو شطر مرک کے فارم کے لیے استعمال ہو سکے سیحت مند رہنے کے لیے سیحت مند رہنے کے لیے ایک سے تین اکڑ ارازی کی ضرورت ہوتی ہے پرندو کو سکت موسم سے بچانے کے لیے ایک آسان سی پناہ گاہ بنائیں اور شطر مرک کو فرار ہونے سے بچانے کے لیے باڑا تعمیر کریں نمبر تین شطر مرک فارم کے لیے خوراک اور پانے کی وافر فرام کریں بڑے پرندے ہر دن کئی گیلن پانی پی سکتے ہیں اس بات کو یقینی پنائیں کہ پانی کو تازہ رکھا جائے خریداری کا کھانا جو خاص طور پر شطر مرک کی غزائیت کے لیے تجار کیا گیا ہے شطر مرک کے کھانے کے لیے قراب یعنی باری باری فصلیں اور گھاس لگائیں نمبر چار بلند کرنے کے لیے ایک اسم کی شطر مرک کا انتخاب کریں سرخ گردن نیلی گردن اور افریقی سیاہ شطر مرک کی پرندوں کی تین عموم قسمیں ہیں سرخ گردن اور نیلی گردن شطر مرک اکثر بڑے اور جارہانہ ہوتے ہیں جبکہ افریقی سیاہ پرندے چھوٹے اور انتظام کرنے میں آسانی سے ہوتے ہیں افریقی کالی شطر مرک کی اکثر دفعہ پہلی بار کھٹ چلانے والوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے نمبر پانچ فارم کے لیے شطر مرک خریدیں غیر تبدیل شدر انڈے جوان لڑکیوں یا بالک شطر مروں میں سے انتخاب کریں غیر مہارت والے انڈے اور جوان لڑکیاں نسبتاً انسستی ہوتی ہیں لیکن مناسب طریقے سے بڑھانے کے لیے کافی وقت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے بالک شطر مرک تیزی سے نئے انڈوں کے پیداوار شروع کر سکتے ہیں لیکن ابتدا میں خریدنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اشارہ شطر مرک کا فارم کھولتے ہیں کھولنے سے پہلے ریاستی ذراعت یا چھوٹے کاروباری دفتر سے جانچ کر کے معلوم کریں کہ لائسنس کی ضرورت ہے یا نہیں جانور یا زندہ انڈوں کے نقل حمل سے پہلے ایک انڈسٹریس ہیلت سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے معاف کریں کسی بچتو چینج سے رابطہ کریں تو یہ دلچسپ معلومات ہم نے آپ کو فراہم کی اور یہ مفید بھی رہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں جمیل